السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لرن قرآن لائیو چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ صورت و یاسین پڑھیں گے صورت و یاسین مکتی صورت ہے اس کی 83 آیات اور 5 رکو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آیت نمبر 46 اور 47 پڑھیں گے آپ نے ویڈیو کو انڈ تقواج کرنا ہے تاکہ ویڈیو مکمل ہونے پر آپ کو آج کی کلاس میں پڑھایا گیا سبق اچھے سے تجوید کے ساتھ آ جائے آئیے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تأتیہم من آیت من آیات ربهم اللہ کانو عنہ مغضین حمزہ ساکن کو تھوڑا جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے تی یا مدہ ہے ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے حمزہ ساکن کے بعد دوسرا میمہ ہے اضغام شفی ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا حمزہ آیا ہے اظہار حلقی ہوگا گناہ نہیں کریں گے حمزہ کے برخاری زبر ہے ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تیم تنوین کے بعد حرف یرملون کا میمہ آیا ہے اضغام با گناہ ہوگا نون ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے اس لئے یہاں پر گناہ نہیں کریں گے اظہار حلقی ہوگا نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے حمزہ اور یا دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تی کو کھینچ نہ نہیں رب بیہیم میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے اظہار ہوگا اس اظہار کو اظہار شفی کہتے ہیں اللہ علب مدہ ہے ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے کانو کا علب مدہ ہے اور نو واؤ مدہ ہے دونوں کو ایک ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے انہا نون ساکن کے بعد حرف حلقی کا آیا ہے اظہار حلقی ہوگا گنا نہیں کریں گے ہا علب مدہ ہے ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے مُعْرِضِين عین ساکن کو ہلانا نہیں ہے روازیر کی وجہ سے باریک پڑھا جائے گا واد روح مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا ضِي یا مدہ ہے ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نون وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وقف بل اسکان ہوگا مد العارض وقفی ہوگا تین سے پانچ علیف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے وما تأتیهم من آیت من آیات ربهم إلا كانوا عنها مُعْرِضِين وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ وَإِذَا عَلِف مَدَّا ہے ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قُلِي يَا مَدَّا ہے ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قوف حروف مستعالیہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا لَا کو خینچنا نہیں لَهُمْ مِمْ ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے اظہار شفی ہوگا گنہ نہیں کریں گے انفِقُوا نون ساکن کے بعد حروف اِخفَ قَفَ آیا ہے اِخفَ حقیقی ہوگا گنہ کے ساتھ پڑھیں گے قُلِي يَا ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے قوف حروف مستعالیہ میں سے ہے پور پڑھا جائے گا مِمْ مِمْ مشدد پر گنہ ہوگا حروف گنہ دو ہے نون مشدد اور مِمْ مشدد جہاں پر آئیں وہاں پر گنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں مَا علب مَدَّا ہے ایک علب کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے رَوْزَقَوْ قَوْب پر قَلْقَلَا نہیں ہونا چاہے رَوْزَبْر کی وجہ سے پور پڑھا جائے گا رَوْزَقَوْ قَوْب کے اوپر زبر ہے قَوْب مُوٹا بھی پڑھا جائے گا قُمُ اللَّهُ قُمُ اللَّهُ اللہ کا لام مُوٹا پڑھا جائے گا جہاں پر بھی اللہ کے لام کے پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو پور پڑھا جاتا ہے زیر ہو تو باریک پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک کلپ کے برابر کھینج کر پڑھیں گے واقعب کی صورت میں ہاں ساکن پڑھیں گے ملانے کی صورت میں ہاں کا پیش بھی پڑھا جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا عَرَزَقَقُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ كَفَرُوا مَا يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ قَالَ قَالَ قَافِ رُفِ مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا اس کے ساتھ عَلِف بھی آیا ہے یہ بھی پور پڑھا جائے گا قَافِ رُفِ مستالیہ میں سے پور پڑھا جائے گا جب مستالیہ کے بعد عَلِف اسی قلمے میں آتا ہے وہ بھی پور پڑھا جاتا ہے عَرْزِي پور عَلِف بھی ہے للذی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نہ کو کھینچنا نہیں کیفہ رو رو پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا رو واؤ مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے للذی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نہ کو کھینچنا نہیں آمانو حمزہ کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے نو مد منفصل ہے تین علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے نو تو تو ساکن پر قلقلہ ہوگا تو حرف مستالیہ میں سے بھی ہے پور پڑھا جائے گا نو تو عیم مل لو لو وولین ہے تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینج کر ادا کریں گے بڑی مد ہے پانچ علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اللہ اللہ کے علام کو موٹا پڑھیں گے پیش کی وجہ سے جب بھی پچھلے حرف کے اوپر زبر یا پیش ہو تو اللہ کا اسم جلالہ کا لام موٹا پڑھا جاتا ہے اس کے اوپر خڑی زبر بھی ہے ایک علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے ہو کو کھینج نہ نہیں ملانے کی صورت میں مد منفصل بنتا ہے تین علف کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں ہاتھ ساکن پڑھیں گے قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَا اللَّهُ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اِنْ عَنْتُمْ اِلَّا فِي ضُلَالٍ مُبِينَ اِنْ نُون ساکن کے بعد حرف حلقی کا حمزہ آیا ہے کہتے ہیں نون کو ظاہر کر کے پڑھیں گے اَنْتُمْ نُون ساکن کے بعد حرف اقفہ کا تاہیا ہے اقفہ حقیقی ہوگا مِم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے یہاں پر بھی اظہار شفع ہوگا گناہ نہیں کریں گے اللہ علف مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے خی یا مدہ ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے بولا لن بہت حروف مستالعہ میں سے پور پڑھا جائے گا لام کے اوپر خڑی زبر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے تنوین کے بعد حروف یارمالون کا میم آیا اِذَ غَام بَا گُنَّا ہوگا گناہ کے ساتھ پڑھیں گے بی یا مدہ ہے ایک علب کے برابر کھینج کر پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں نون ساکن پڑھا جائے گا وقف بالاسکان ہوگا مد العارض وقفی ہوگا تین سے پانچ علب کے برابر کھینج کر وقف کریں گے اِن آتُم اِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِين ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں وَمَا تَعْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُغْرِضِينَ وَإِذَا طِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَقُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِي ظُلَالٍ مُبِينَ صَدَقَ اللَّهُمْ عَظِيمَ آج کی کلاس میں اتنا ہی گلتی کو تاہیمہ اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھنا ٹیٹ کیئر خدا حافظ آن لائن قرآن سیکھنے کے لئے لرن قرآن لائیو جینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے